بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فارمنگ ٹیک میں خوش آمدید اس سے قبل ہم نے اگری کلچر کے اوپر ایک چینل بنایا ہوا تھا اور اس میں ہماری انکر پروگرام کرتی ہیں لیکن اس میں کچھ شیاسی پروگرام بھی تھے کچھ اور پروگرامات بھی تھے جس کے باعث ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک اگری کلچر کے حوالے سے الگ سے چینل بنایا جائے اور مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے عباوی داد نے آج تک ایک روایتی کاشت کری کی ہے اس سے کسی حد تک جان چڑھائجے اور غیر روایتی فصلوں کی طرف آئے جائے اس میں انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ کون کون سی فصل کاشت کرنی چاہیے اور اس کی بڑی تحقیق کر کر صرف محض یوٹیوب کی ویڈیو بنا کر یا اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک تحقیق کے ساتھ ایک اداد و شمار کے ساتھ جو غیر روایتی فصلیں ہیں اس کے اوپر مسلسل ہم ویڈیوز بنایا کریں گے اور بتایا کریں گے کہ کون سی فصل کاشت کرنی چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے اس کی مارکیٹ کہاں پہ ہے وہ کتنے کی بکے گی اور اگر اس کو کمپیر کیا جائے جو اس سے قبل ہم روایتی فصلیں کاشت کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس کا کیا سکوپ ہے کیا جسے ہمارے اباؤ اداد جو تھے وہ گندم اور مکی منجی گنہ کپاس یہ چیزیں کاشت کرتے رہے ہیں تو اب تک اگر پچھلے پچیس تیس سال کا موازنہ کیا جائے تو کیا کسانوں کو معیشت بہتر ہوئی یا پہلے سے ابتر ہوئی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پالیسیز ایسی بنائیں جس سے کسان خوشحال ہو جیسے ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کے اندر کسانوں کو سبسیڈی دی جاتی ہے ان کی جو فصلیں ہیں وہ انشورڈ کی جاتی ہیں کہ خدا نہ کاستہ کسی قدرتی آفت اور ناغھانی صورتحال کے اندر اگر ان کی فصلوں کا نقصان ہوتا ہے تو حکومت ان کو اکومڈیٹ کر کے پیسے دیتی ہے جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں ٹیوول جو ہے اس کی سہولت دی ہوئی ہے کہ ان کے بجلی کے یونٹس ماف ہیں پاکستان کے اندر ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ بہت سری چیزیں ایسی ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے سیڈز پراہم کرنا بلکہ جو ایسی چیزیں ہیں جو مہنگی ہیں جیسے اب حکومت پشلی حکومت اور یہ حکومت کام کر رہی ہے زیتون کے اوپر اسی طرح کچھ اور فصلیں نکالی جائیں جس سے وہ علاقے جو بالکل بنجر ہیں اور وہاں پہ ہزاروں اکڑ زمین پڑی ہوئی ہے جیسے چکوال کا علاقہ جو وہ زیتون کے لئے بڑے ایک انڈسٹری بن گیا ہوئے ہیں وہ آباد ہو گئے اور اس کے بعد پنجاب کے وہ علاقے جو قدر زمین کمزور ہیں ان کی وہاں کونسی ایسی فصل کاش کر سکتے ہیں جس سے ذمہ دار کے حالات بہتر ہو جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اب کسان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے وہ دیکھے اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ اب کسانوں کے اندر بہت ساری ویرنس آگی ہوئی ہے بہت ساری کسان جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ اس طرف آ چکے ہوئے ہیں کہ غیر ویعتی چیزیں کاشت کی جائیں جس کے باعث ان کی ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے اور یہ پکی بات ہے کہ جب کسان کی ایکانومی بہتر ہوگی تو الٹی میٹلی پاکستان کی ایکانومی بہتر ہوگی میں نے اس پر کولم بھی لکھے تھے اور سوجیشنز بھی دیئے تھیں کہ جب ترین صاحب حکومت میں تھے اور وہ خود بہت بڑے ذریعی مہر کہا جاتا ہے ان کو تو مجھے دعا ہے کہ جنوبی پنجاب کی بالخصوص وہ حالت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی لیکن بعد قسمتی کے ساتھ ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد بھی جنوبی پنجاب کے جو کسان بھائی ہیں وہ ان کی حالت بھی وہی پہ ہی ہے انشاءاللہ میں سیکنس کے ساتھ ایک کر کے اس پر ویڈیو بنائیں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ جو لمبی بھی نہ ہو اور مدلل ہو جس کے اندر پورے ریفرنس کے ساتھ کہ وہ چیز اگر پاکستان سے ہٹ کر اگر کسی ملک میں کاشت ہو رہی ہے تو وہ وہاں کا کلائیمیٹ اور پاکستان کے کلائیمیٹ کیا سیم ہے یہ کوئی فرق ہے اگر فرق ہے تو قصہ تک ہے اور پاکستان میں کاشت ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی ہے تو اس کا ریٹ کیا ہوگا اس کی مارکٹ کہاں پہ ہوگی تو گریجولی انشاءاللہ آئندہ چند روز سے ایک کر کے ہم جو اس کے اوپر کام کریں گے اور ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے میری گزارش ہے کہ فارمنگ ٹیک کو سبسکرائب کیجئے گا اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا جو یہ پیغام ہے جو صرف آپ کے لیے ہم اتنی تھوڑا سا ورکنگ کر رہے ہیں اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں ہمارے شانہ بشانہ کر رہے ہوں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ